ہیلو نمسکار دوستو میں ہوں ہیرہ اور آپ سبھی کا ویلکم کرتا ہوں ایک وار پھر سے ایکسل درسن یوٹیوب چینل پر اور ساتھیوں آج میں آپ کے لیے ایم ایس ورڈ کے اندر ایک خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ ایم ایس ورڈ کے اندر فنکشن کی کا کس پرکار سے پریوک کریں گے تو چلیے دوستو ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلی میرے پاس جو فنکشن کی ہے وہ ہے ایف ون جیسے ہی میں کیوڈ سے ایف ون کی پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ہاں سے ورڈ ہیلپ کی ایک ونڈو اوپن ہو جاتی ہے یہاں سے آپ کوئی بھی جانکاری آپ ایم ایس ورڈ کے بارے میں آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں یا نیچے بھی آپ کو آپشن دیئے ہوئے ہیں آپ ان پر بھی ان لنک پر کلک کر کے آپ اس کے بارے میں آپ کے جانکاری پرابت کر سکتے ہیں تو اس پرکار سے چاہے آپ ایم ایس ایکسل ورڈ پاور پوائنٹ پر کام کر رہے ہیں جیسے ہی وہاں پر ادھیک تر جو ہمارے سوفیر ہوتے ہیں ایف ون ان سبھی میں اولموش تو ہیلپ کا ہی کام کرتی ہے جیدی میں اس فنکشن کی ایف ون کا پریوک کنٹرول کے ساتھ پریوک کرتا ہوں تو میری جو ریون وار ہے آپ دیکھتے ہیں جب آپ ایم ایس ورڈ پر کام کرتے ہیں ایکسل اور پاور پوائنٹ میں تو ہاں پر جو ریون وار ہوتی ہے وہ آپ کی ہائیڈ ہو جائے گی اور جیسے ہی کنٹرول پلس ایف ون پریس کریں گے تو آپ کی جو ریون وار ہے وہ پھر سے آپ کو اصول ہونے لگتی ہے اگلی جو فنکشن کی ایف ٹو لی نیم فولڈر میں آپ کو ڈیسٹوپ کے فولڈر پر لے کے چلتا ہوں اور یہاں پر مان لیجئے مجھے کسی فولڈر کا نام بدلنا ہے جیسے یہاں پر ڈیپلوما نام کا ایک فولڈر ہے مجھے اس فولڈر کا نام بدلنا ہے جیسے ہی میں کی بوڈ سے فنکشن کی ایف ٹو پریس کروں گا تو آپ کا جو فولڈر ہے وہ ایڈیٹ موڈ میں آ جائے گا اور یہاں پہ ہم نے رائٹ کر دیا ڈیپلوما ڈاکومنٹ تو آپ دیکھئے بہت ہی آسانی سے فنکشن کی ایف ٹو کا پریوگ کر کے اپنے فولڈر کا نام ہے آپ اسے آسانی سے ہاں سے بدل سکتے ہیں جدی میں اسی فنکشن کی ایف ٹو کا پریوگ کنٹرول کے ساتھ پریس کرتا ہوں سودہ پرنٹ پریویو ورڈ ایکسلن پاور پوائنٹ اب تینوں میں ہی کنٹرول کے ساتھ ایف ٹو جیسے ہی پریس کریں گے تو آپ اپنے پیج کا پرنٹ نکالنے سے پہلے اس کا آپ یہاں پر پرنٹ پریویو چیک کر سکتے ہیں اور اس کی جو پیج کی انیہ سیٹنگ ہے آپ اسے یہاں پر آسانی سے کر پائیں گے اس کے بعد دیکھئے نیچ جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے کنٹرول پلس ایف ٹھری کنٹرول پلس ایف ٹھری کا پریوگ پرائے کسی لائن کو کٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے دیکھئے میں اس لائن کو یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں یا میں آپ کو ایک نئے پیج پر لے کے چلتا ہوں دیکھئے یہاں پر میرے پاس یہاں پر ایک پیراغراف ہے اس پیراغراف کو مجھے یہاں سے کٹ کرنا ہے جیسے ہی میں کیووڈ سے کنٹرول ایف ٹھری پریس کرتا ہوں دیکھئے یہاں سے جو پیراغراف ہے وہ یہاں سے میرا کٹ ہو گیا ہے اور اس پیراغراف کو صرف ایک بار ہی میں پیش کر سکتا ہوں اور اس کے لیے مجھے کیووڈ سے پریس کرنا ہوگا کنٹرول پلس سٹ پلس ایف ٹھری پیش ٹھو Beijing جیسے ہی میں کیووڈ سے کنٹرول سٹarl اور ایف ٹھری پیش کرتا ہوں تو آپ اس کو صرف ایک بار ہی پیش کر سکتے ہیں ایک بار سے زیادہ اس کو آپ پیشٹ نہیں کر پائیں گے اس کے بعد دیکھئے نیش جو کمانڈ ہے یدی میں اس فنکشن کی ایف تھری کا پریوگ سپٹ کے ساتھ پریوگ کرتا ہوں تو میں چینج کیس کر سکتا ہوں جیسے آپ جب ایم ایس ورڈ پر کام کرتے ہیں تو آپ نے پرائے دیکھا ہوگا ہوم ٹیپ کے اندر یہاں پر آپ کو کئی بار جو آپ کے پیرا گراف ہے اس کو آپ اپر کیس میں یا اسے آپ لوگر کے سینٹینس کیس میں اسے کنورٹ کرتے ہیں جدی میں ایف تھری فنکشن کی کا پریوگ سپٹ کے ساتھ پریوگ کرتا ہوں اس کی کا پریوگ کر کے بھی اس کے جو فونٹ ہے اس کو میں کیپٹل لیٹر میں سمال لیٹر میں داریٹلی کنورٹ کر سکتا ہوں اس کے چینج کیس کر سکتا ہوں اس کے بعد دیکھئے نیش جو کمانڈ فنکشن کی ہمارے پاس ہے وہ ہے ایف فور ریپیٹ کرنٹ ایکشن دیکھیں یہاں سے اس پیرا گراف کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں رائٹ کرتا ہوں کمپیٹر اور جیسے ہی میں کیوول سے فنکشن کی ایف فور کی پریوگ کروں آپ دیکھئے یہاں پر کیا ہوا وہی لائن بار بار یہاں پر ریپیٹ ہوتی جاری ہے میں اسے کوپی پیشٹ بھی میں نے نہیں کیا ہے جیسے ہی میں ایف فور فنکشن کی یہاں پریوگ کر رہا ہوں تو وہ کرنٹ ٹاسک یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہے اور جیسے ہی میں نے یہاں سے بیک سپیس کی کا پریوگ کر کے لائن کو ریموو کرنا جو میرے ورڈ تھے ان کو ہٹانا سٹارٹ کیا اور جیسے ہی میں ایف فور کی دوبارہ پریس کرتا ہوں تو آپ کے جو کرنٹ جو ٹاسک ہوتا ہے کرنٹ جو ایکشن ہوتا ہے اس کو یہ ایف فور فنکشن کی آپ اس کو ریپیٹ کر دیتی ہے اس کے بعد دیکھیں جیدی میں اسی ایف فور فنکشن کی کا پریوگ کنٹرول کے ساتھ کرتا ہوں تو کلوز کرنٹ ڈاکومنٹ جیسے ہی میں کنٹرول کے ساتھ ایف فور کی پریس کی اور یہاں پر ایک ڈائیلوگ بوکس آئے گا جیدی آپ کو فائل کو سیو کرنا تو آپ سیو کر دیں گے میں اسے ڈانٹ سیو پر کلک کر دیتا ہوں دیکھئے وہ جو میرے پاس پیج تھا وہ یہاں سے کلوز ہو چکا ہے میں ایک نیا پیج اور لے لیتا ہوں یہاں پہ اب دیکھئے نیچ ہمارے پاس جو اسی فنکشن کی کا پریوگ یادی میں آلٹ کے ساتھ پریوگ کرتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا کلوز ونڈو سسٹم کو سٹ ڈاؤن کرنے کے لیے بھی اس کمانڈ کا پریوگ کیا جاتا ہے جو کی بہت ہی بہترین اور سوٹ کٹس دیا ہوتا ہے ہمیں اس کا ہم پریوگ اپنے کرنٹ پیج کو بند کرنے کے لیے سسٹم کو سٹ ڈاؤن کرنا ہے تو ہم آلٹ کے ساتھ ایف فور کی کا پریوگ کریں گے جیسے میں ابھی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو آلٹ کے ساتھ میں نے ایف فور کی پریس کی تو دیکھئے میں اس پیج کو سیو کرنا چاہتا ہوں میں نہیں کرنا چاہتا ہوں میں نے ڈاؤن سے پر کلک کیا تو میرا یہ پیج بند ہو گیا میں نے دوبارہ سے آلٹ ایف فور کی پریوگ کی یہ پیج بھی میں نے بند کر دیا اور جیسے میں تیسری بار ڈیسٹو پرانے کے بعد میں آلٹ پلس ایف فور کی پریس کروں گا تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ہاں پر ونڈو کو سٹ ڈاؤن کرنے کے لیے آپسن بھی آ جاتا ہے چاہے آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم ونڈو سیون ہو ایٹ ہو ٹین ہو الیون ہو آلٹ پلس ایف فور کی سسٹم کو سٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ایف فور کی پریس کریں تو آپ کے سامنے اس پرکار سٹ ڈاؤن کرنے کے لیے آپسن آ جائے گا اس کے بعد دیکھئے اگلی جو فنکشن کی ہمارے پاس ہے وہ ہے ایف فائیو ایف فائیو کا پریوگ فائنڈ اینڈ ریپلیس اوپن ونڈو ریپریس ریلوڈ انٹرنیٹ پیج اس کا تین طریقے سے ایف فائیو کی فنکشن کی کا پریوگ کی آتا ہے ایم ایس ورڈ میں جیسی میں ایسے پریس کرتا ہوں جیسے مجھے کسی پیج پر جانا ہے لائن پر جانا ہے کسی ورڈ کو ریپلیس کرنا ہے یا کوئی مجھے ورڈ فائنڈ کرنا ہے تو میں یہاں پر کر سکتا ہوں بہتی آسانی سے اپنے پیج کے اندر اور یہی ایف فائیو کی پیج جو ہمارا ڈیسٹوپ پر جب ہم آتے ہیں جب ہم رائٹ کلی کر کے اپنے پیج کو ریپریس کرتے ہیں تو میں ہاں پر فانکشن کی ایف فائیو کا پریو کر کے اپنے ڈیسٹوپ کو ریپریس بھی کر سکتا ہوں بہتی آسانی سے جدی آپ نے انٹرنیٹ کا پیج اوپن کیا ہوا ہے اور وہ پیج بیچ میں ہی رک گیا ہے آپ اسے دوبارہ سے ریلوڈ کرنے کے لیے آپ ایف فائی فانکشن کی جیسے ہی پریس کریں گے تو آپ کا انٹرنیٹ کا پیج دوبارہ سے ریلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد اگلی جو فانکشن کی ایف سکس ہمارے پاس ہے ایکٹیو مینیو وار جیسے ہی میں کی ووڈ سے ایف سکس کی پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کے جو مینیو وٹنز ہیں جو ٹیپس ہیں وہ ساری ساری یہاں سے ایکٹیو ہو جاتی ہیں جیدی آپ کو ہوم پر جانا ہے تو وہاں پر ہوم پر جانے کیلئے ایک الیفا بیٹ ایچ آپ کو پریس کرتا ہوگا تو اس پرکار سے آپ کو جتنے بھی الیفا بیٹ یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں آپ اسے کی ووڈ سے پریس کر کے ڈائیٹ لی آپ اس فانکشن پر پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں اگلا جو فانکشن کی ایپ سیون ہے چیک گرامر سپیلنگ جیسی میں کی ووڈ سے ایپ سیون کی پریس کرتا ہو تو یہاں پر کیا ہوگا جب آپ کے پیج کے اندر کوئی گرامیٹرکل مسٹیک ہے کوئی ایرر ہے کسی ورڈ کے ساتھ تو وہ آپ کو یہاں پر دکھانا سٹارٹ کر دے گا آپ کے سامنے ایک یہاں پر ایک ونڈو اس پرکار سے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو آپ اسے آسانی سے چیک کر پائیں گے اور دیکھیں اگلی جو فانکشن کی ہمارے پاس ہے ایپ ایٹ ایکسپینڈ ایس سیلیکشن جیسے ہی میں کی ورڈ سے ایف ایٹ کی پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے جیسے میں دو وار پریس کروں گا ایف ایٹ کو ایک دو تو یہ ورڈ سیلیکٹ ہو جائے گا تین وار کرنے پر یہ لائن پوری سیلیکٹ ہو جاتی ہے اور چار وار پریس کرنے پر پورا کا پورا پیرا گراف یہاں سے سیلیکٹ ہو جاتا ہے اب اس کو انیکٹیو کرنے کیلئے آپ کی ورڈ سے ایسکیپ کی پریس کریں اور کہیں بھی اپنے کرجر کو کلک کر دیں تو واپس آپ کا جو پیرا گراف تھا پیج تھا انسیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد دیکھئے نیکٹ جو کمانڈ ہمارے پاس ہے وہ ہے ایف نائن ایف نائن کی کا پریوگ اپ ڈیٹ فیل کرنے کے لیے اس کی کا پریوگ کیا جاتا ہے جیسے مان لیجی آپ کو دو سنکھیاوں کا سم کرنا ہے تو آپ ان کو اس پرکار سے ان کا سم نکال سکتے ہیں میں ایک نیا پیج یہاں پر اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر ہم سب سے پہلے کیووڈ سے کنٹرل پلس ایف نائن کی پریس کریں گے اور یہاں پر ایکول ٹائپ کریں گے اور سسٹی پلس نائنٹی ان دو سنکھیاوں کو مجھے ایڈ کرنا ہے تو میں کیا کروں گا ان کو سلیکٹ کر کے میں یہاں پر دوارہ سے ایف نائن کی جیسے ہی پریس کروں گا تو اس سے کیا ہوگا جو ہمارا جو رجلٹ ہے وہ یہاں پر واپس جو نمبر ہے ان کا جوڑ ہمیں آپ پر دکھائی دے جائے گا اس کو میں سلیکٹ کروں گا یہاں پر میں ایف نائن کی جیسے ہی پریس کرتا ہوں تو ان کا جو رجلٹ ہے وہ یہاں پر آپ کو دکھائی دینے لگ جائے گا اس پرکار سے دو سنکھیاوں کو آپ سم بھی آسانی سے نکال سکتے ہیں کنٹرل ایف نائن سے اس فنکشن کو کو انسٹ کرائیں گے اور ایف نائن سے اس کو آپ اپڈیٹ کر دیں گے اگلی جو فنکشن کی ہمارے پاس ہے وہ ہے ایف ٹین ایکٹیب میریو بار جس پرکار سے ابھی ہم نے ایپ سکس کا پریوگ کر کے اپنے میریو کو ایکٹیب کیا تھا اسی پرکار سے ہم ایف ٹین کی پریس کر کے بھی اپنے جو ٹیب ہیں ان کو ایکٹیب اور دیاکٹیب کر سکتے ہیں اور ان کا پریوگ کر کے ہم کیووڈ کے مادیم سے ان پر ہم پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد کنٹر پلس ایف ٹین کنٹر پلس ایف ٹین کا پریوگ پر آئے ونڈو کو منیمائز اور ونڈو کو ری سٹور یعنی کی میکسیمائز کرنے کے لیے اس کا پریوگ کی آتا ہے ری سٹور اور میکسیمائز آپ کر سکتے ہیں ایف ٹویلو کی کا پریوگ نی نیم کرنٹ فائل آپ کو اس فائل کو دوسرے نام سے سیو کرنا ہے یا اس فائل کا نام آپ کو بدلنا ہے تو آپ کیووڈ سے ایف ٹویلو فنکشن کی جیسے ہی پریس کریں گے تو آپ کے سامنے سیو ایج اور فائل کا نام آپ فائل کا نام یہاں پہ ٹائپ کر دیں گے تو اپنی فائل کا نام آپ یہاں سے بدل بھی سکتے ہیں اسے کسی انیہ جگہ پر فولڈر میں آپ اسے سیو بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھئے نیش جو کمانڈ ہے وہ ہے کنٹرل پلس ایف ٹویلو اوپن سیو فائل جس پرکار سے آپ کنٹرل پلس اوکا پریو کر کے اپنی سیو ہی فائل کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کیووڈ سے کنٹرل پلس ایف ٹویل کی جیسے ہی پریس کریں گے تو آپ کے سامنے کیا ہوگا یہاں پر دوبارہ سے آپ کے سامنے یہاں پر ایک وینڈو اوپن ہوگی جس فائل کو آپ کو اوپن کرنا ہے آپ اس فائل کو سلیٹ کریں گے اور اسے آپ آسانی سے یہاں پر اوپن پر جیسے کلک کریں گے تو آپ کی جو فائل ہے وہ یہاں پر آسانی سے اوپن ہو جاتی ہے اس کے بعد دیکھئے سیفٹ پلس ایف ٹویل یدی آپ اپنے کوئی نیا پیج آپ نے لیا ہوا ہے آپ اسے جیسے ہی سیفٹ پلس ایف ٹویل کی پریس کرتے ہیں تو آپ اس فائل کو یہاں پر سیو کر سکتے ہیں جس پرکار سے آپ کنٹرول ایس کے دوارا کرتے ہیں اس کے بعد دیکھئے لاسٹ جو ہمارے پاس کمانڈ ہے کنٹرول کے ساتھ سیفٹ اور ایف ٹویل کی میں جیسے ہی پریس کرتا ہوں تو میں اپنے پیج کا پرنٹ پریویو یہاں سے چیک کر سکتا ہوں یہ دیکھئے ہمارے پاس پرنٹ پریویو آ چکا ہے تو اس پرکار سے ہم اس کا پرنٹ پریویو ہی چیک کر سکتے ہیں تھانکس پور وچنگ یوٹیوب چینل